موسیقی موسیقی اکرام کے صدقے تمام اصحابہ کی عبادتوں کے صدقے تمام پیغمران دین کے صدقے مولا علی محمد حسین حسن کے صدقے اور تمام بزرگان دین غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کی دعاوں کو اپنے بارگاہی الہی میں قبول کریں اور جس جس نے روزہ رکھا ہے اللہ پاک اس روزے کے صدقے میں ان کی عبادتیں قبول کریں ان کے سجدوں کو قبول کریں اور خاص خاص آج تمام عالم اسلام میں تمام امت مسلمہ میں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور جنہوں نے اللہ پاک کی مسجدوں کو دوبارہ بھر بھر کے عبادت کیا ہے اور سجدے کیے اس کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی جو والدین دنیا سے روپوش ہو گئے ہیں جن میں میرے اپنے بھی والدین ہیں ان سب کے والدین کی قبروں کو کشادگی دے اور ان کی تمام ان کے گناہوں کو بخش دے باقی بلال ہیں وہ دعا کریں گے اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اغفر وارحم وانتا خیر راحمین رب اغفر وارحم وانتا خیر راحمین یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معافرمہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے روزے کو ہماری نماز کو ہماری عبادت کو ہماری اس تراشمشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ یہاں بیٹھ کر ہم جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ اس دین کے اندر برکت اتا فرما اس کام کے اندر برکت اتا فرما یا اللہ ہم اس کام کے اندر مستقل مزاجی اتا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اس رمضان شریف کے اندر ہمیں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں تلاوی پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم گناہ گار ہیں خطاہ کار ہیں سیاہ کار ہیں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تیرے در کے علاوہ کون سا ایسا در ہے جہاں جا کر ہم مانگیں یا اللہ تُو ہی ہمارا رب ہے تُو ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم گناہ گاہ رہے ہیں ہم سیاہ گاہ رہے ہیں یا اللہ تُو گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اس وقت ہم جو دعا مانگیں گے تُو قبول فرمائے گا یا اللہ تُو ہم سب کا بیڑا پار فرما یا اللہ تُو ہم سب کا بیڑا پار فرما ملک پاکستان میں یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ جو لوگ اس وقت مہنگائی سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما یا اللہ اس ٹرانس میشن کے ذریعے ہم جو جو پیغام دے رہے ہیں یا اللہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے اس کوشش کو کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارے اس کام کے اندر برکت عطا فرما یا اللہ ہم یہاں بیٹھ کر جو کچھ سکھا رہے ہیں یا اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اس وقت جو دعا ہو رہی ہوتے ہیں یا اللہ سمندر کی مچلیاں بھی آمین کہہ رہی ہوتے ہیں یا اللہ فرشتہ بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں ملائکہ بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تو ہم سب کا بیڑا پار فرما ہمیں پانچ وقت کا صحیح سچا اور پکا نمازی بنا یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کے بعد بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہم جو لوگ یا اللہ صبح سے ابھی تک بکے رہے ہیں پیاسے رہے ہیں یا اللہ کسی اور کے لئے نہیں صرف تیری رضا کے لئے یا اللہ تو ہمارے ہمارے اس روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمیں رمضان صریف کے اندر جی بھر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم گناہ گار ہیں ہم خطا کرے ہیں ہم سیاہ کرے ہیں یا اللہ تُو رحیم ہے تُو قریم ہے تُو گناہوں کو بخشنے والا ہے ہمارا کام ہے گناہ کرنا اور تیرا کام ہے ہم سب کو بخشنا یا اللہ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا اور پکا امتی بنا یا اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما یا اللہ ہمیں صحیح سچا اور پکا نمازی بنا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلا آلی واصحابی اجمائن آمین سمامین اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے اور ان سب کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی دعائیں سنی اور اس وقت بہت سارے لوگ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوں گے اپنے رب سے مانگ رہے ہوں گے اپنے رب سے چاہ رہے ہوں گے اور اس وقت رب ہم سے ہماری شہر سے بھی قریب ہے کیونکہ یہ بلکل ایسا بلکل قریب وقت جسے کہتے ہیں ہم روزہ کھولنے والے ہوتے ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور میرا رب کہتا ہے کہ جو بندہ سجدے میں گر کے مجھ سے مانگتا ہے نا میں اس سے عطا کرتا ہوں اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک بار کسی کو یہ پتا چل جائے کہ سجدہ زیادہ دیر کرنا اور گریہ کرنا اپنے رب سے میرا رب کو کتنا پسند ہے تو وہ سجدے سے نہ اٹھے سجدہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے تو مانگ بندے صرف اپنی چاہ دکھا تو جو چاہے گا تو میں تجھے چاہوں گا جو تو مجھے چاہے گا تو میں تجھے چاہوں گا تو اپنی چاہ اپنے رب کے ساتھ جوڑیں اور یہ وقت اتنا میں کہتی ہوں اتنا خوبصورت وقت ہے اور رمضان مبارک ایک مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے ہم بہت خوش قسمت ہیں اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں ازان مغرب ہوگی ہم چلتے ہیں ازان مغرب کی جانب کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی موسیقی